تو نبی کو حسین کا خیال آیا نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی امین نبی کو اگر امتی کا خیال آ جائے تو نبی کی نماز خراب نہ ہو تو پھر اگر امتی کو اپنے نبی کا خیال آ جائے تو نماز کیسے خراب ہوگی سبحان اللہ اس لیے پیارے اہلِ بیت سے محبت رکھو اہلِ بیت کی محبت کامیابی کی زمانت ہے اہلِ بیت کی محبت ہمیں جنت لے جانے کا راستہ ہے اہلِ بیت کی محبت میں اگر کوئی مرا تو جنت میں جائے گا اہلِ بیت کی محبت میں کوئی مرا تو مومن ہوگا اہلِ بیت کی محبت میں کوئی مرا تو شہادت کے درجے پر فائز ہوگا اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے وہ شان و شوقت عطا فرمائی ہے کہ ان کی محبت کے لیے میرے آنکھ کا دعا فرماتے ہیں اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں مولا تو بھی محبت فرمائی ہے جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت فرمائی ہے اس لیے جمعیت الفلاہ کے گران میں پیٹھ کر حضرتِ صوفی بیزان الرحمن صاحب کی قیادت میں یہ محفلِ شہادتِ کرولا جو قائم ہے یہ اہلِ بیت کی محبت کا تقاظہ اور یہ غمازی کر رہی ہے یہ محفل اور دنیا والوں کو بتا رہی ہے کہ محبت والے محبت کرتے رہیں گے دنیا کدھر سے کدھر چلی جائے مگر یہ اہلِ بیت کے ماننے چاہنے والے ان سے محبت کرتے رہیں گے ہائی شان سے کہ اسے باتے سے واقف ہیں زمانے والے اسے رازے سے واقف ہیں زمانے والے کتنے عالی ہیں محمدی کے گھر آنے والے اور محبت سے بولیں سبحان اللہ اوہ سا کہ تم میرے ساتھ پڑھیں کتنے عالی ہیں محمدی کے گھر آنے والے یہ نبی کے خاندان والے گھر والے اہلِ بیت مصطفیٰ ہیں ساری دنیا ان کا ذکر کر رہی ہے ان کے فکر میں مستحے لہذا سب لوگ مل کر کے بولو کتنے عالی ہیں محمدی کے گھر آنے والے کتنے عالی ہیں محمدی کے گھر آنے سبحان اللہ اس لیے پیارے میرے آقا کی شان میرے آقا نے دو چیزوں پر زور دیا اب دو چیزیں ہمیں عطا فرمائی قرآن دیا جو اللہ کی کتاب ہے ساتھ محلِ بیت کو دیا اور فرمایا دونوں کو مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے سبحان اللہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اب یاد رکھو پیارے دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اہلِ بیت کو بھی قرآنِ پاک کو بھی ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ نبیوں کے امام سجد المرسلین نے فرمایا ہے سبحان اللہ تو نبی پاک سے محبت اور ان کی آلِ پاک سے محبت پیارے یاد رکھو ہمیں درود نماز سے پڑھتے ہیں کی نہیں پڑھتے ہیں بولو بھائی نماز میں درود پڑھتے ہیں درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں کیا مطلب اس کا کچھ مفہوم سمجھا ایک مرتبہ صحابہ اکرام درود پڑھ رہے ہیں آقا نے فرمایا کیسے پڑھتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ سلی علی محمد آقا نے فرمایا یہ نامکمل درود ہے یہ نامکمل درود ہے مکمل درود نہیں ہے تم کہتے ہو اللہ سلی علی محمد صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ تو پھر مکمل درود کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں مکمل درود یہ ہے اللہ اللہ صلی علی محمد وعلا عالی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے بولیے کتنے عالی ہے محمد ہے کہ گھر آنے والے انسان تو انسان ہے جانور بھی جس سے محبت کرے جانور بھی جس سے پیار کرے وہ اہلِ بیعت ہیں اہلِ بیعت پاک سے محبت کرنا یہ وہ ہے جن کا جھولا جبریل جھولاتے ہیں سبحان اللہ جن کے باپ علی جن کی ماں سجدہ تجبہ طاہرہ زاہدہ آبدا عالم فاصلہ راشدہ مرشدہ سجدہ فاطمہ ہے جو نبی کی چہیتی بیٹی ہے مصطفی جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ سلم کے خاندان والے حسنین کریمین ان سے محبت کرنا گویا نبی سے محبت کرنا ہے میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے کیا قل لَا سَلُكُم عَلَيْهِ عَجْرَا یعنی مصطفیٰ نے فرمایا رب فرماتا اے میرے محبوب اے میرے محبوب ان لوگوں سے کہو کون سے لوگ تھے وہ صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیا کیا کہ نبی نے ہمیں سب کچھ دیا قرآن دیا ایمان دیا عرفان دیا ایقان دیا نماز دیا ہمیں ایمان عطا فرمایا ہمیں جہنم سے نکال کے جنت کا راستہ عطا فرمایا ہمیں اندھیرس سے نکال کر اجال عطا فرمایا اتنا بڑا انام ہمارے ساتھ میں تو ہم بھی تو کچھ نبی کو پیش کریں نبی یہ پاک صلی اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے میرے مصطفیٰ کے پاس جبریل تشریف لے آئے جبریل آئے اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے رب فرماتا ہے کہ لوگوں میں دین کی تبلیغ کا تم سے کوئی سوال نہیں کرتا عجل نہیں طلب کرتا میں نے تبلیغ دین کی ہے تمہیں اتنا بلا عظمت والا بنایا ہے میں اس کی تم سے کچھ عجل طلب نہیں کرتا قل لا صلو کم علی ی جرہ ہا اگر تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے تم چاہتے ہو نبی خوش ہو جائے تم چاہتے ہو کہ ہم نبی کو خوش کریں نبی سے محبت کرتے ہیں تو بے شک حق ادا کرنا ہے تو میری اہل بیعت سے محبت کرو جو اہل بیعت سے محبت کرے گا وہ رسول سے محبت کرے گا نبی سے محبت یا رسول اللہ سبحان اللہ اس لیے پیارے تو آج ہم اور کرتے ہیں یقینا یہ سچائی ہے کہ اہل بیعت کی محبت ایمان کی سلامتی کی دلیل ہے مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو مزاج دے رہے حضرت شیخ سادی سی رازی گلستہ ایک گتاب جب لکھنے کا ارادہ بنایا تو سب سے پہلے نات کے تین مصرے لکھے بلغ العلا بے کمال ہی کشف دو جاب جمال ہی حسنت جمی و خسال ہی تین مصرے لکھا کلم رک گیا اے فصاحت کے تاجدار اے بلاغ کوشش کر رہے ہیں چوتھا مصرہ ہو جائے مگر ہو نہیں رہا تین ہی مصرے لکھ کر کے کافی دیر ہو گئی کوشش کر رہے ہیں چوتھا مصرہ نہیں ہوا فوراً اسی عالم میں ہوا ٹھنڈ چلی آنکھ بند ہوئی نیند شروع ہو گئی اسی عالم میں نبی کا دیدار ہو گیا نبی تشریف آپ کی انہات لکھ رہا ہوں کیا لکھا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھلغ غلا بکم آلہی کشفت دو جا بجم آلہی حسنت جمع خص آلہی تین مصرے پڑھا پھر رک گئے آقا فرماتے ہیں یہ تین ہی مصرے کہا یا رسول اللہ تین ہی ہوئے ہیں چوتھا نہیں ہو رہا کوشش کر رہا ہو پھر پڑھو کیا لکھا کہا بڑا غل اللہ بکم آلہی کشفت دو جا بجم آلہی حسنت جمع خص آلہی آقا فرماتے ہیں یہ تین لکھا ارے چوتھا کہہ کہو نہیں دیتا سلو علی و آلہی زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے پیارے شیخ سادی سیرازی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب گلستہ جب لکھ چکے دور آیا حضرت امیر خسرو کا جو نظام الدین علیہ محبوب الہی کے چہید مرید ہیں جنہوں نے کلام لکھا نمیدہ نمچ منزل بود شب جائے کے منبودم بہر سور سے بسم البود شب جائے کے منبودم پری پیکر نگار سر وقت دے لالا رخ سارے ہمیشہ آفت دل بود شب جائے کے منبودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکہ خسرو محمد شم میں فی البود شب جائے کے منبودم وہ امیر خسرو کہتے ہیں نظام الدین اولیاء سے سرکار اگر آپ اجازت دیں تو میں گلستہ کا جواب لکھ دوں محبوب الہی نے کہا تعدم یا خسرو میں جانتا ہوں اس کا جواب لکھ دوں گے مگر اس مصرے کا جواب کہا سے لاؤگے جو مصرہ مصطفیٰ نے عطا کیا سلو علیہ و علیہ اس کا جواب کہا سے لاؤگے کہنے کا محصد ہے آج حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں صوفی صاحب جبلہ ہمارے تصریف لے جاتے ہیں اکیس رمضان النبارک کو کئی مرتبہ میری بھی وہاں ملاقات ہوئی حضرت کی حاضری ہوتی رہی محبوب الہی محبوب الہی الہی کے محبوب غوث آزم محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء محبوب الہی امہ محبوب سبحانی محبوب الہی اب صوفی صاحب کے قریب بیٹھا ہوں تو فیضان تو ملے گا ہی امہ محبوب الہی ام محبوب سبحانی غوث پاک کا لقب ہے محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء کا لقب ہے محبوب الہی سبحان خدا کی صفت ہے الہی خدا کی ذات ہے یہ ذات کے محبوب وہ صفت محبوب غوث اعظام صفت کے محبوب صفت کا کام ہے چھپنا غوث اعظام چھپا دیئے گئے اور ذات کا کام ہے چھپنا محبوب الہی چھپا لیئے گئے یہ محبوب الہی ہے وہ محبوب سبحان ہے دونوں کا مقام بہت بلند ہے اس لئے پیارے تو سرکار امام علی مقام سے محبت کرنے والو تیم بہت کافی ہو چکا ہے انشاءاللہ ہلوزیب آج تو سیمی فائنل ہے کل بھی میں رہوں گا فائنل کل ہے ہے نا تو محبت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں سنیں گے اور بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ اس لئے پیارے تو آج امام علی مقام سے ہم سچی محبت کرتے ہیں اور یہ یقین ہے مجھ رات جس محبت سے یہ جلوس یہ جلسہ پانی کی بوندے ہو رہی تھی پانی برز رہا تھا میں تو سوچنے لگا راستے میں کیسے میں مجمع کے آئے گا لیکن الحمدللہ میں جتنی امید نہیں کر رہا تھا اس امید سے زیادہ لوگ ایسے موسم میں آگئے سبحان بلوں میں جب ضرورت تھی تو نہیں برسا اور یہاں ضرورت نہیں تھی محفیل کے وقت تو یہاں برسا رحمت قبریہ نے جواب دیا ہمیں اکبر ثانی کہیں برسا کے امتحان لیا جاتا ہے کہیں طبعہ کے امتحان لیا جاتا ہے امتحان کی صورت ہوتی ہے امتحان لینے کا انداز کہیں برسا کے امتحان لیتا ہے کہیں پانی کی پھیاس اور شدت کے ساتھ امتحان ہوتا ہے اس لئے پیارے تو امتحان مگر اس امتحان میں حسین نے وہ کامیابی حاصل کی ہے کہ انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے نانا نے جس کے کعبے کو کعبہ بنا دیا خود جس نے دو پہر میں ہمیشہ کے واسطے جنگل کو کربلہ مولا بنا دیا انشاء اللہ حضیم کل حاضری ہوگی اور آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیے اور یہ بتائیے لوگوں سے کہ اکبر حسانی موجود ہیں صوفی صاحب کی سرپرستی میں وہ یا حاضر ہو چکے ہیں انشاء اللہ حضیم ہم حسینیوں کو کوئی آکھ نہ دکھائے اس لیے ہم حسین والے ہیں ہم خواجہ والے ہیں ہم غوث والے ہیں ہم تو ایسے ہیں کہ میاں ایک جلال الدین القادری رحمت اللہ علی اللہ ما نائم اللہ ما فاروق جتنے بھی اللہ ما ہیں یہ آئیں چلے جائیں مگر ذکر بند نہیں ہوگا اس لیے یہ ذکر کسی مولوی کا محتاج نہیں ہے کسی مولانا کے رہنے نہ رہنے پر محتاج نہیں ہے اس ذکر کو میرے نبی نے کیا ہے تو نبی کی امت قیامت تک حسین کا تذکرہ کرتی رہے گی حسین کے چاہنے والے اس لیے چلتے چلتے میں دو تین شیر پڑھ رہا ہوں کی اداوتوں کو بھلا دو اگر حسین ہو محبت سے بولیے پیارے ہاں ایک ایک مسرا سمجھائیں گے سوفی صاحب قبلہ پڑھے میں دے رہا ہوں اداوتوں کو بھلا دو اگر حسین ہو جانے کے لیے ابھی سر کے کٹانے کا مطالبہ نہیں کرتا میں ایک مطالبہ کر رہا ہوں سبحان اللہ دین کو بچانے کے دین کے بچانے کے لیے امام امام علی مقام رضی اللہ تعالی سر کو کٹا یا تم مطالبہ یہ نہیں سر ہی اپنا نظر کرو نماز پڑھے کے دکھا دو اگر حسینی ہو نماز پڑھے کے دکھا دو اگر حسینی ہو تمہیں ذرا بھی محبت ہے اپنے پانچوں سے تو انہیں قرآن نے پڑھا دو اگر حسینی ہو انہیں قرآن پڑھا دو اگر حسینی ہو انہیں قرآن پڑھا دو اگر حسینی ہو اگر پڑوسی تمہارا ہو بھوک کامارا تو اس کو کھا نہ کھلا دو اگر حسینی ہو اسے تو اس کو کھا نہ کھلا دو اگر حسینی ہو اگر قلیز کوئی ہو حسین پیٹھے ہو ہو تو اس کی مانگ سجا دو اگر حسینی ہو تو اس کی مانگ سجا دو اگر حسینی ہو جوا شراب کی نا پا قادتوں کو تم ہمیں سماج ہی سے مٹا دو اگر حسینی ہو تمہارے ناروں کی طاقت کہا گئی لوگوں زمانے بھر کو ہلا دو اگر حسینی ہو زمانے بھر کو ہلا دو اگر حسینی ہو زمانے بھر کو ہلا دو سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ آہ بیٹا جب ایسا ہو ہمارے دیہات میں کہتے ہیں کہ باپے پوت پڑا پہ گھوڑا اب کچھ نہیں تو تھوڑے تھوڑا جب باپ میں اسلامی زندگی بیدار ہوتی ہے تو بیٹے میں ضرور اس کی صفت پائی جاتی ہے سبحان اللہ تو محاشر سے مٹا دو اگر حسینی ہو محاشر سے مٹا دو نبی کی پاک شریعت پہ تم عمل کر کے جہاں میں دھوم مچا دو اگر حسینی ہو ہو جہاں میں دھوم مچا دو اگر حسینی ہو جہاں میں دھوم مچا دو اگر حسینی ہو وہ قوم جس زمانہ لارا سے رہا تا کبھی پوری دنیا اسلام کو ایک پیغام ہے شیر میں وہ قوم جس زمانہ لارا لارا رہا تا کبھی جھل کی اسے کی دکھا دو اگر حسینی ہو جھل جھل اسے کی دکھا دو اگر حسینی ہو جھل کی اسے کی دکھا دو اگر حسینی ہو تو حضرات حسینی ہم ہیں بے شک لیکن کھجلا تبرک تک نہیں وقت آئے گا تو حسین ہم نے وعدہ کیا ہے سرکار دین کے لیے ضرورت پڑی تو اپنا وطن چھوڑ کے بے وطن ہو کر آپ نے نانا کی گود میں کیا ہوا وعدہ وفا کیا ہے یا حسین آج ہم جمعیت الفلا کے اس حسین کے راؤن میں ہم وعدہ کرتے ہیں اور محبت کے ساتھ آپ کی محبت کا دم بھرتے ہوئے کہ سرکار جب بھی کبھی دین پر آ چائی تو آپ نے اپنا تن مندھان سب نجھاور کر دیا ہم بھی آپ کی محبت میں جب وقت آئے گا تو ہم نہیں دیکھیں گے کہ اس دور کا یزید تھا یا اس دور کا کوئی پلید ہے اس دور کے یزید کو حسین نے مٹایا تھا اس دور کے پلیس کو حسین ہی مٹا دیں اس لیے پیارے آج بڑی حسین بحفیل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے صوفی صاحب دبلہ اور دگر تمام ان کے جتنے بھی رفقہ ہیں جتنے ان کے گھر خاندان اور ساتھی ان کے پیچپی جو آپ کی فیملی اور سارا گروپ ہے آفیس دیکھا بھی جہاں ٹھیرا ہوا تھا وہاں نکلنے میں بڑی خوشی ہوئی اللہ تبارک پتالہ جہاں ہمارے مومن بھائی کو حسین کا صدقہ عطا فرماتا ہے تب حسین اسی انداز سے لٹاتے بھی ہیں دیکھاتے بھی ہیں دنیا کو سمجھاتے بھی ہیں آج بہت سے لوگ ہمیں یزید یزید بہت زیادہ خوش تھا لیکن یاد رکھو حسین غلام کو ابھی سمجھا نہیں حسین غلام کو ابھی سمجھا نہیں کہ ان کی شان کیا ہوتی ہے یاد رکھو زمانے بھر کو سینے سے بھلا دیتے ہیں اور جو حسین کا دشمن ہے اسے راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں